دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلک شاٹ کیسے کھیلتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پانچ سیکرٹز بتاؤں گا پانچ میتھرز بتاؤں گا جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ لوگ فلک شاٹ کو بہت ہی اچھے سے کھیل سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے گا کہ فلک شاٹ کو کیسے کھیلنا ہے وہ کون سے میتھرز ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کو لاز تک دیکھیں گے تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے تو چلیے کچھ سیکھ لیتے ہیں پرنڈز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فلک شاٹ کونسی شاٹ ہوتی ہے ایسے ہم لوگ کھڑے ہیں یہ والی شاٹ یعنی کہ ایسی شاٹ جو آپ کو یورکر بال آئے اس کو کھیلنا ہو اور زیادہ زور بھی نہ لگائیں اور آپ کی شاٹ 6 ہو سکے یا آپ کی شاٹ 4 ہو سکے یا سنگل یعنی کہ آپ لوگ بال کو ڈوٹ کرنے سے بچ سکیں دوستو اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا میتر وہ یہ ہے کہ آپ کو پروپر سٹانس لینا ہے پروپر سٹانس کیا پروپر سٹانس ہے مراد آپ لوگ جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے پروپر کھڑے ہونا ہے آپ نے جلد بازی کے اندر نہیں کھڑے ہونا آپ لوگوں نے پروپر اپنے ایکشن کے اندر ایسے کھڑے ہونا ہے اور بال کو دیکھتے رہنا ہے دوستو یہ والا بہت ہی لازمی ہے اس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے تو چلیے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں پرنس اس کے اندر میں آپ کو دوسری جو ہے کلک آپ کو بتاتا ہوں وہ اپنے غور سے سننی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر آپ نے اپنا فرنٹ فوڈ یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ والا کام نہیں کرنا ہے یعنی کہ اپنا فرنٹ فوڈ یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنا front foot use کریں گے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ shot نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ flick shot کے methods کے اندر یہ دوسرا method ہے کہ آپ لوگ نے front foot کو نہیں use کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تیسرے method میں friends تیسرے method کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جب کی back lift ہے اس کو یہاں سے نہیں لانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے normal رکھنا ہے اور bed کو زیادہ you نہیں کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کام نہیں کرنا ہے آپ صرف یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چیز یہ چیز آپ کو پتہ چل رہا ہوں کہ یہ چیز یہ چیز آپ نے follow last method جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ لوگوں نے کھلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے یہ ball آئی ہے یہاں پر آپ لوگ نے پاؤں گھمانا ہے یعنی کہ آپ کو پہر ایسے ہے نا ٹھیک ہے آپ کو جو foot ہے ایسے ہے تو آپ لوگ کو تھوڑا ایسے گھمانا ہے یہ شوٹ آئی پیار کو تھوڑا ایسے گھمانا ہے یہ شوٹ آئی تھوڑا گھمانا ہے یہ شوٹ آئی تھوڑا گھمانا ہے back loop کے بعد آپ نے پاؤں کو تھوڑا گھمانا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی ball کو کھیلنا ہے یعنی کہ flick shot کون سی ball کے اوپر آپ لوگ کھیل سکتے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے اپنی batting کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ لوگ نے جو off stum کے اوپر ball آئے گیا off side کے اوپر اس کو آپ لوگ نے flick shot نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ball آئی کو για flick shot نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ادھر والی کو نہیں کرنا ہے تو پھر کس کو کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں چلیے دوستو اگر آپ کو middle کے اندر آرہی ہے middle stum کے اندر آپ کو ball آئے تو آپ لوگ نیت 5 shot کرنے اگر آپ کو لیک سٹم کے اوپر بول آئے یعنی کہ لیک کے اوپر آپ نے پاؤں کی طرف آپ کی لیکس کی طرف بول آئے تو آپ لوگ انہیں پھر بھی شاٹ یہی کھیلنا ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر پانچ چوپی کور کی ہے بیٹنگ سٹانس آپ نے اپنا پروپر رکھنا ہے بیک لیفت کا یوز صحیح سے آپ نے کرنا زیادہ یہاں سے نہیں لانا ہے ٹھیک ہے آپ نے پاؤں کو گھمانا ہے اور آپ نے اوپسٹم والی بول کو نہیں کھیلنا ہے جو میڈل سٹم کے اوپر بول ہے یا لیک سٹم کے اوپر بول ہے اس کو آپ لوگ انہیں پلک شوڑ کھیلنا ہے دوستو اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ لوگ جب بیٹنگ کریں گے تو آپ لوگ انہیں کوشش کرنا ہے اپنا ویڈ ٹرانسفر کریں آگے کی جانب اگلی طرف یہ ہے نا آپ نے ویڈ اپنا ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے جو وزن ہے وہ اگلے پاؤں کی اوپر زیادہ ڈالنا ہے فرانٹ فوڈ یوز نہیں کرنا آپ نے اپنا ویڈ جو ہے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے یہ آپ کا ویڈ اس کو آگے ٹرانسفر کریں گے تو آپ لوگ فلک شوڑ کھیلیں گے ویڈ کو آگے ٹرانسفر کر کے رکھنا ہے اگر آپ لوگ بیٹنگ کے اوپر کہیں گے کہ ہم لوگ فلک شوڑ کو کھیلیں تو یہ possible نہیں ہے آپ لوگ نے اپنا ویڈ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول ثابت ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فول ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپنے چینل کے اوپر اس طرح کی کرکٹ کی مزید ٹیپس لاتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی کرکٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے کوئی پرابلم کا فیس کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نیاری کرکٹ کی تو نیچے کمنٹ بوکس آپ کے لئے میں آپ کو کمنٹ کا انصر دوں گا کیونکہ بھائی حاضر ہے آپ کے سارے کمنٹ کو ہمارا چینل اچھا رہا ہے تو سبسکرائب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اور ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی